بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں توا کلیجی ریسپی بکرا عید اسپیشل توا کلیجی کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشل لیسٹری سٹائل توا کلیجی بزار میں یا پھر ریسٹورنٹس پہ کیسے تیار کی جاتی ہے کلیجی میں ایک ناغوار قسم کی سمیل آتی ہے اس سمیل کو بھی ختم کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے قریشی مانسیرہ چپلی کباو ہاؤس کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے بل مقابل گوشتگلی سبزیگلی مین بزار شاہ فیصل کلونی نمبر ایک کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ کلیجی لیے ہم نے کتنی ہلتا فائی پانچ کلو کلیجی ہے یہ صحیح تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیے صحیح مسالے لگیں گے لال مرچ ہے لال مرچ پورو شامل کر دیں گے دو مٹھی ہم نے بھر کے شامل کی ہے ادرگ لیسن کا پیس شامل کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھ ہم نے فل کر کے جوڑ کے یعنی جو ہوتا ہے وہ شامل کی ہے لگ بگ کتنا ہوگا کلو کے قریب ہوگا دیگی لال مر شامل کر دیں گے کشمیری اس کو کہتے ہیں کشمیری دیگی لال مر چاہیے مٹھی ہم نے بھر کے شامل کی ہے کسوری میتھی کا پوڈر شامل کر دیں گے ایک مٹھی چلی فلیک شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ایک مٹھی بھر کے اور اسی زیادہ یعنی کہ ڈیڑھ مٹھی کے قریب ہم نے شامل کی ہے نمک شامل کر دیں گے ہس بے ذائقہ اچھا اس کو مکس کریں گے تو اس میں الداف بھائی اور کوئی چیز ایڈ ہوگی نہیں اور کچھ نہیں ہوگی صحیح اب تمام مسالوں کو کلیجی کے ساتھ مکس کریں گے کلیجی کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا کونسی ہے یہ پکرے کی ہے یا بڑے کی ہے کلیجی پڑے کی ہے یا بچیا کی ہے بچیا کی کلیجی ہے صحیح بیف کلیجی ہے بچیا کی ہے یہ بخان لے گا اس کی جیسے یہ جہرہ ہوتے ہیں نا مسال اللہ کے صحیح تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کلیجی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیے اب یہ الداف بھائی اس کو فوراں فرائی کریں گے یا کوئی ٹیم دیں گے مرینیشن کے لئے اس کو رکھیں گے تین چار گھنٹے فریج میں رکھیں گے نا فریج میں رکھیں گے اس کے بعد توے پہ فرائی ہوگی توے پہ کریں گے نا صحیح زبر دستاوہ فرائی کلیجی تو ابھی ہم اس کو فریج میں رکھ لیں گے تین سے چار گھنٹے کے لئے تاکہ مسال اللہ جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائیں اور اس کی جو ہیک ہوتی ہے ہمک ہوتی ہے کلیجی کی وہ ختم ہو جائے اندر سے جوسی اور اسپائسی تیاروں انتہاں بھائی یہ کیمہ اور کلیجی آپ نے یہی شاہ فیصل سے لی ہے یا نہیں بھائی یہ سراب گھوٹ سے بھائی سمیر بھائی سراب گھوٹ سے اچھا یہ جو بھائی ہیں کلیجی اور کیمہ یہ بھائی ہیں سراب گھوٹ سے ابھی ابھی لے کر آئے ہیں کیا ریٹ چل رہے ہیں کیمہ کا اور کلیجی کا ایک ہزار پچاس روپے کیمہ اور کلیجی کلیجی پانچ سو روپے فریش مال صحیح کراچی میں ساری کراچی میں سپلائی کرتے ہیں آپ نمبر آپ بولیں گے آپ آپ کا نمبر کیا ہے اگر کوئی ہمارا ناظرین کراچی میں کمرشل کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا نمبر ہوگا تو آپ سے رابطہ بکار سکتے ہیں زیرو تری زیرو ون تری زیرو سکس ون نائن زیرو نائن یہ بھائی نے آپ کو نمبر آپ کو لکھا ہے اگر ان سے رابطہ ہو سکے تو یہ دیتے ہیں پوری تراجی میں سپلائی کرتے ہیں کلیجی گھوشت بغیرہ سراب گھوٹ آلاس آف اسکوائر بین کا سیٹے پہ تو فائنلی تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں کلیجی کو میرینیٹ کی ہوئے کچھ کلیجی جو ہے انہوں نے پرائی کی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کلیجی جوٹی ہے وہ فرائی کی جاتی ہے تو طوے کے اوپر ہم نے ککنگائل شامل کر رہی ہے اگر آپ چاہیں تو گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کو جب ہم نے میرینیٹ کیا تھا تو نمک بھی ایڈ کیا تھا نمک کی وجہ سے کلیجی نے کافی مقدار میں پانی چھوڑ دیا ہے پلکاف بھائی اس میں ٹماٹر وغیرہ ایڈ ہوں گے نہیں نہیں ایڈ کریں گے صحیح تو ہم نے جو لسن ادرک کا پیس شامل کی ہے ہم نے صرف پوڈر مسائلہ ایڈ کی اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹماٹر کا پیس بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ٹماٹر کا پیس سٹارٹنگ میں بھیگ میں آسوری آئل میں تھوڑا ساپ فرائی کر دیں اس کے بعد میرینیٹ کی ہوئی کلیجی شامل کریں تو یہ کتنی دیر میں ہو جائے گی فرائی دس پندرہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گی صحیح تو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے میڈیوم فلیمز اوپر ہم کلیجی کو فرائی کر لیتے ہیں ہم نے پانچ کلیجی کو میرینیٹ کیا تھا اور لگ بگ ایک ڈیڈ کلیو کے قریب ہم نے طوے پہ ایڈ کر کے اس کو فرائی کرنے لگیں کیونکہ جو کلیجی ہوتی ہے یہ جتنی تازی ہوگی اس کو کھانے میں مزا آتا ہے اگر یہ تھوڑی پرانی ہوتی جائے گی یعنی کہ باسی ہوتی جائے گی تو پھر یہ ربڑ ہو جاتی ہے لہٰذا کمرشل ہی جو ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کلیجی فرائی کر کے اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی ختم ہو جائے پھر دوبارہ فریش تازی کلیجی کو جو میرینیٹ کر کے رکھی ہوتی ہے اس کو فرائی کیا جاتا ہے لیکن گھر میں جب آپ ایک کلو بگرائید کے اوپر ایک کلو یا دو کلو کلیجی فرائی کلیجی ہوگی آپ کے پاس تو آپ ایک ساتھ اس کو فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے جلد ختم ہو جانا ہے میرا نام شہزاد ہے میں نے ابھی رول کھایا ہے بہت زبردست رول بنا ہوا تھا یہ ہمارے برابر میں شہو پہ ہم لوگ پیلی کھاتے رہتے ہیں ہلتاب بھائی نہ مل گا ہلتاب بھائی ہمارے کو روز کھلاتے ہیں صرف نام ہے بہترین کلیجی ہے میں لے کے جاتا رہتا ہوں آپ کو بھی ضرور ٹرائے کرنا چاہیے ایک دفعہ آئیں اور کھا کے دیکھیں ٹیز بہت چیارا ہے میرے چیز یہ بہت اچھی ہے میرا نام رضوان ہے اور میں شاہ فیصل چار نمبر میں رہتا ہوں اور یہ بھائی جو پیلیجی کی دکان ہے جو ہمیں بڑی پسند آئی ہے ابھی ماشاءاللہ یہ نہیں کھلی ہے مگر اس کا جو دیست ہے اور جو ماشاءاللہ میار ہے اس کا بہت اچھا ہے اور گھر والوں کو خاص طور پر بچوں کو بہت پسند آئی ہے اگر کسی کو اتبائیسی کہا نہ ہو تو بھائی کی دکان پہ ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست یعنی یہ جو پیلیجی آگے تھے ہم یک شیر بولنے چاہتے ہیں محنت کر کے کھاتے ہیں دنیا پھر بھی چلتی ہے نظر تو دشمن کی جم جاتی ہے کالوان پھر بھی چلتے ہیں حق کے ساتھ جائے تو فائنلی تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ میڈیوم آئی فلیم کے اوپر ہم نے کھلیجی کو فرائی کر لی ہے آئیل کا جو روغن ہے وہ بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ٹھکنس بھی آ گئی ہے ایک گاڑی قسم کی گریوی کے ساتھ ہماری تبہ کلیجی تیار ہو چکی ہے گارنش بھی ہم نے کر دی ہے بری کٹے ہوئے ہرے دنیے کے ساتھ اور الکی آنچ کے اوپر یہ کلیجی ہماری مزید پکتی رہے گی اس طرح کر کے نان کے ساتھ یہ سرف کی جاتی ہے تو یہ مزید تک ہو جائے گی الکی پھل کی گریوی ہم نے اس لیے بھی چھوڑی ہے کیونکہ یہاں دیکھ سکتے ہیں نان کے ساتھ اس کو لگانا پڑتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس میں تھوڑی بہت گریوی چھوڑی ہے دیکھ سکتے ہیں زبردست اور مسالے دار قسم کے نان کے ساتھ گریوی لگائی جا رہی ہے تو یہاں پہ تیار ہو گئی ہے اوکے ہو گئی ہے زبردست تو یہاں پہ ہماری توا کلیجی تیار ہو چکی ہے زبردست قسم کی خوشبوع آ رہی ہے ماؤتھ وارٹن قسم کی لوک ہے اور بکرہ عید کی یہ سپیشل ریسپی ہے 5 کےجی کمرشل توا کلیجی کی ریسپی ہے آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ہم 1 یا 2 کےجی کی چھوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی پیڈ بیک سے ضرور اضاف کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ